نمسکار نیوز ٹونٹی فور اتر پردیش اترہ کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مانشل واسطہ ہو اتر پردیش میں اب ویدہان سبا اپ چناؤں کو لے کر سبوگاہ تیج ہو گئی ہے یا یوں کہا جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طریقے کی شکست کا سامنا کرنا پڑا دوزار چوبیس کی لوگ سبا چناؤں میں اس کو دیکھتے ہوئے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی پہلے سے ہی کافی سترک نظر آ رہی ہے اپنی تیاریوں کو عملی جامعہ پہلانے کے لیے اس نے بڑی ذمہ داریاں سوپی ہیں اور اس ذمہ داریاں کسی بدھائک یا کسی چھوٹے موٹے نیتا کو نہیں بلکہ اس بار ذمہ داریاں تیج کی گئی ہیں اتر پردیش سرکار کے منتریوں کی اتر پردیش کی یوگی سرکار کے الگ الگ منتریوں کو ان دس بدھان سبا سیٹوں پر ہونے والے اپ چناؤں کے لیے ابھی سے ہی پرباری نیوکت کر دیا ہے یعنی جو ہار یا جیت یا چناؤںی رڑنیت پر کسی بھی طریقی کا کوئی بھی بہانہ یا لاپرواہی کرنے کا کوئی بھی عاروپ اس لیے نہیں کام آئے گا کیونکہ ان سبھی منتریوں کی ذمہ داری سمجھ سے بہت پہلے تائے کر دی ہے اور یہ فیصلہ سرکار اور سنگٹھن نے مل کے لیے ہے یعنی جو لقش ہے وہ اس بات کا ہے کہ جن دس بدھان سبا سیٹوں پر اپ چناؤں ہونے ہیں وہ سبھی سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں آنی چاہیے اور اس کو لکھر کے بھارتی جنتہ پارٹی میں لگاتار منتھن کا دور جاری ہے اور ساتھی رڑنیت پر بھی کام ہو رہا ہے حالانکہ پرتیاشیوں کے چین پر ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن جو تیاری ہے یا جو ابھی بیٹھ کے ہوئی اس سے اس بات کی خبر پکتہ ہو چکی ہے کہ ہر ایک بدھان سبا سیٹ سے امیدواروں کے تین تین ناموں کا پینل بنا کر کے کیندری ہائی کمان کو بھیجا جائے گا اور اس بار جو اس تھانی اس طرح کے نیتہ ہیں ان سے بھی سلا مشورہ کیا جائے گا یعنی ان کی بھی رائے کو اس بار توجہ دی جائے گی ان تین ناموں میں سے ایک نام فائنل ہوگا اور یہ ذمہ داری کیندری ہائی کمان کی ہوگی کہ وہ کس نام پر مہر لگاتی ہے لیکن منتریوں کی ذمہ داری جو تیع کی گئی ہے اس سے صاف ہے کہ جو فیڈ بیک ہے امیدواروں کے نام کو لے کر کے اس میں ان پرمہاری منتریوں کی بھی رائے شماری بہت اہم ہوگی آپ کو مجانکاری دے دیتا ہوں کہ ان دس سیٹوں پر کس کس کو پرمہاری بنایا گیا ہے کٹہری ویدان سبا سیٹ ہے اس پر ستتر دیو سنگھ اور آشیش پٹیلے دونوں ہی کیبنٹ منتری ہیں ان دو لوگوں کے ذمہ داری دی گئی ہے اسی پرکار سے جو سیسا موگ کی سیٹ ہے اس پر سوریش کھڑنا کو ذمہ داری دی گئی ہے اور دوسری تمام سیٹیں ہیں کرہل کی سیٹ بہت مہتپور سیٹ ہے یہ سیٹ اخلیش یادوں کے اسطیقے کے کارالاں خالی ہوئی ہے وہ لوگ سبا پہنچ گئے اور اس ویدان سبا سیٹ پر اتر پردیش سرکار کے کیبنٹ منتری تھاکون جائیویر سنگھ کو پرباری نکت کیا گیا ہے جائیویر سنگھ ان کو اس بار بی جے پی نے مہنپوری سے لوگ سبا کے لئے امیدوار بنایا تھا یہ الگ بات ہے کہ وہ چناؤ ہار گئے لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ مہنپوری میں جائیویر سنگھ کا اپنا بڑا پربارہ ہو گیا ہے اور اسطانی ویدھائک ہے وہ وہاں سے اسی طریقے سے ملکی اپور سے سور پرتاب شاہی کو بنایا گیا ہے پرباری فول پور سے رکھ کے سچانے یعنی یہ جو دس سیٹے ہیں سبھی سیٹوں پر پرباری منتریوں کو نکت کر دیا گیا ہے ان منتریوں کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ جو امیدوار ہیں ان کے جو نام ہوں ان کے چین میں ان کی بھومکہ ہوگی اس کے علاوہ جاتی سبھی کر لوگ کو سادنے سے لے کر کے پرچار کی تمام رلنیت پر یہ منتری ابھی سے کام کریں گے بلکل اس پشت ہے کہ اتر پردیش میں جس طریقے سے لوگ سبا چناؤں میں انڈیا گھڑ بندن ایک بڑی طاقت بن کر کے ابرہ اور جس طریقے سے سماجوازی پارٹی اتر پردیش میں نمبر ایک کی پارٹی لوگ سبا چناؤں میں بنی اس کو لے کر کے خطرہ کی گھنٹی کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بچ چکی ہے اور یہ خطرہ بی جے پی کے لوگ خود بھی محسوس کر رہے ہیں پشلا درد انسکیا کیعنی پی ڈی اے کے فارمولے پر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح کی قدمتال راہل گاندی اور اکھل شادوں نے کی اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ یو پی میں دو لڑکوں کی جوڑی اس بار سپر ہٹ ثابت ہوئی ہے اور اس بات کی سمبھامنا بہت پربل ہے کہ یہ جو ابھی محول بنا ہے اس محول کو قائم رکھنے کے لیے دوزار ستائیس تک کم سے کم راہل گاندی اور اکھل شادوں مل کر چناؤں میدان میں اتریں گے یا جو بھی سیاسی لڑائی اتر پردیش کی ہے اس میں ان دونوں کی ایک جوٹتا بھاگی داری ساتھ طور پر نظر آئے گی خبر اس بات کی بھی ہے کہ جو محول بنا ہے اپ چناؤں ان دس سیٹوں پر ہونے ہیں اس میں بھی انڈیا گرمندن اپنی طاقت کا پردشن کرے گا یعنی ان دس سیٹوں پر راہل گاندی اور اکھل شادوں دونوں ایک ساتھ نہ کیول چناؤں پرچار کریں گے بلکہ ساجہ امیدوار بھی کھڑے کیے جائیں گے یعنی کہیں بھی کانگریس اور سماج وادی پارٹی کے بیچ مقابلے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کانگریس اور سماج وادی پارٹی بل کر کے اپنا ایک امیدوار تیہ کریں گے یہ الگ بات ہے کہ بہتر سماج پارٹی بھی اس بار ویدان سماج کے چناؤں میں انٹریسٹ اپنا دکھا رہی ہے یعنی اس کی بھی اکشہ ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارے ایسے میں مقابلہ ترکونی ہو سکتا ہے اور اگر ایسی استطیق بنتی ہے تو جو لوگ سماج چناؤں کا پیٹرن اس کے ساتھ سے دیکھیں تو بسپا کے کینیڈیٹس نے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان پہنچایا لہٰذا بی جے پی ان بدلے ہوئے سیاسی حالاتوں کو لے کر کے پہلے سے زیادہ سطر نظر آ رہی ہے تو ایسے میں یہ جو پروہاری منتری نکت کیے گئے ہیں ان سبھی پروہاری منتریوں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ چناؤں کی رہنیت پر ابھی سے کام کرنا شروع کریں عام لوگوں کے بیچ جائیں جنتہ کا فیڈبیک سرکار اور سنگھٹن تک پہنچائیں اور اسی آدھار پر آنے والے اپ چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سیاسی رہنیت کو تیہ کرے گی ایک جانکاری آپ کو اور دے دے کہ آنے والی چودہ جولائی کو اتر پردیش میں بی جے پی کی کار سمیتی ہونی ہے اور اس کار سمیتی میں بدہان سبا کی اپ چناؤں بھی ایک بڑا ایجڈہ ہوں گے ہمسکار